موسیقی زندگی کے ہر پہلو میں ایک اچھے انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے کیا کردار ہونا چاہیے اس کی بہترین اور آسان اور مکمل اور فطری لہنمائی اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں سے بے پناہ شفقت اور محبت اور پیار کی وجہ سے اپنی کتاب کے ذریعے بھیجی اور اس کے ایک ایک حرف پر عمل کر کے دکھانے اور سکھانے کے لئے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بل کے ایک آن کو کلک کریں اور آپ نے جو قرآن کی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو خود گزار کر اور بہت شفقت اور پیار سے ایک ایک بات سمجھا کر اور سکھا کر جو امت تیار کی ان میں جتنے لوگ آپ کے گھر کے اندر کے تھے آپ کے خاندان آپ کے قریبی عیزہ آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں آپ کے نواسے یہ جتنے بھی لوگ گھر کے اندر کے تھے یہ بھی چمکے اور خوب چمکے جن کو ہم حضرات اہلِ بیعت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جتنے لوگ جتنے مرد اور جتنی عورتیں گھر کے باہر اس روشنی سے فیضیاب ہوئے اور اس نورِ ازلی سے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کیا ان کو ہم صحابہ اور صحابیات کہتے ہیں ان میں سے ایک ایک کافی ہے اس بات کے لیے کہ ہم اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اپنا عسوہ اپنا رہبر اپنا محبوب اور اپنا قائد بنا لیں ان کی جو تربیت ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے زندگی کے ہر پہلو میں یہ لوگ سب کے سب سب صحابہ سب صحابیات اور سب اہلِ بیعت ہم سب کے محبوب اور امام بنیں بلکہ انسانی تہذیبوں کے استازوں کے استازوں کے استازوں کے استاز بنیں یہ ایک بڑی جامع تربیت کے نتیجے میں بنے تھے جو بات ان سے کہی جاتی تھی بس وہ اس کو سن کر فوراً اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارنے اور اپنی اصلاح اور درستگی میں لگ جاتے تھے ہمارا حال یہ نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ ہم بار بار سنتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے کچھ ارادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ میں سب کے بارے میں نہیں کہتا ہم میں سے اکثر لوگ اس کو کچھ دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں اور ہماری بگلی ہوئی پرانی عادت ویسے ہی کہ ویسے ہی بگلی ہوئی پڑی رہتی ہے اگر ہم بھی ذرا اس عادت کو بدل لیں اور یہ عادت ڈالیں کہ جو بات سنیں اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں اپنے اندر کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کے نہیں ہے جو بیان ہوئی یا یہ خرابی اور خامی جس کا تذکرہ آیا یہ میرے اندر کہیں ہے تو نہیں اور پھر انسان پیچھے پڑ جائے جیسے ایک بیمار اپنی بیماری کے پیچھے پڑ جاتا ہے کبھی آپ نے یہ اعلان نہیں سنا ہوگا کہ اس تمام بیمار خانقہ ہے نومانیہ میں جمع ہو جائیں اور علاج کی ضرورت پر بیان ہوگا کوئی دماغی مریض ہوگا تو وہ الگ بات ہیں وہ اس طرح کا اعلان کر سکتا ہے بیماروں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ علاج کرتے ہیں آٹھ کیپسول صبح اٹھارہ مولیاں دوپہ اور جس نے جو بتایا یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے کہ ہر رشتہ دار حقیم ہر دوست ڈاکٹر ہر محبت کرنے والا پروفیسر ہر پڑوسی سرجن اور جس کے پر دادا کو کسی چورن سے پیدا ہوا تھا وہ اس چورن کا آپ سے تذکرہ کر لے گا خود کھائے گا یا نہیں کھائے گا یہ بات سیائنڈی کو اس کی انکوائری کرنی پڑے گی بیماری ایک فکر پیدا کر دیتی ہے ہر وقت انسان بہتر سے بہتر علاج کی کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سننے اور سوراً اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دے کسی اور کی طرف توجہ مت کیجئے اپنے بارے میں سوچئے کسی اور کی عادت کو بدل دینا ہمارے بس میں نہیں ہے اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو بدل لینا بڑی حد تک ہمارے بس میں ہے موسیقی